یعنی آئیے ہمارا آج اس مقدس ترزمین پر بیٹھ کر اس نبیوں محتشم کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے کہ جن کے بال مبارک ہو جب میرے امام نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ تیل کی بودے تپکتی نہیں بالے تو آجا تیل کی بودے تپکتی نہیں بالے تو عزا شدہ آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گے تو محتشم کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے یہ جن کا امامہ شریف تاچ والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر سکتا کے ہے اللہی بھول والا مول کا اس نبیوں محتشم کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کی نگاہ یہ پڑ گئی جس کے معاشر میں بخشا گیا تیر کا چسٹم خواہ کرم پہ گیا جنہر ہو گیا سندگی پہ گیا سندگی پہ گیا سندگی پہ گیا سبھان اللہ سندگی پہ گیا 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 موسیقی 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 اور شبریل امین کاقیدات بیان کرتے ہوئے 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 یقینا ہم اور آپ یہ بڑے خوش نصیب ہے کہ آج ہم سیدنا سرکار غوث عاظم کی شان میں محفی صدا کر دیکھے ہوئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفیر کو بھی قبول فرمائے اور محفیر میں جو لوگ آئے ہیں ان کی حاضر کو بھی قبول فرمائے سیدنا سرکار غوث عاظم اور جزید تکنالوجی سرکار غوث عاظم اور جزید تکنالوجی زیادہ میں نئے انداز میں کچھ بات آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری نئی گفتگو کو زیادہ پسند کریں گے کانفرنس والی بات پسند کریں گے یا آپ حلکی اور آسان بات پسند کریں گے انشاءاللہ میں اس ٹوپک پر ضرور آوں گا بس آپ حضرت زیادہ سنجیدگی سے بچھئے اور بغور میری بات کو سماک کریں تو ریپٹ اگئن تو دلز مائی تکنالوجی سرکار سیدنا غوث عاظم اور جزید تکنالوجی ایک ہے تکنالوجی ایک ہے پیتنالوجی پیتنالوجی بات میں بتاؤں گا آئے دن آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں آج جزید تکنالوجی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا یقینا یہ محفیر ضرور سرکار سیدنا غوث عاظم کی شان میں سجائی گئی ہے ہم کتنے خوشعقیدہ سننی مسلمان ہیں کہ ہم نبی کا بھی ذکر کرتے ہیں ولی کا بھی ذکر نبیوں کے بھی ہم چاہنے والے ہیں ولیوں کے بھی چاہنے والے ہیں اور یقینا ایسا ہونا ہی چاہیے اور آج ہم سرکار سیدنا غوث عاظم کی شان بیان کریں گے اور ان کے نانا جان مصطفیٰ جانے رحمت کی دن شان بیان کریں نیشہ سبحان اللہ نبی کے چاہنے والے ہیں عربی کا ایک مشہور قائدہ ہے جو حقیقت میں فضیلت حقیقت میں خوبی وہ ہوا کرتی ہے کہ اپنا تو اپنا جشمن جو اس کی گواہی دیا کرتا ہے جو اس کی گواہی دیا کرتا ہے چلی امریکہ کی سرزمین ہے شادی کی محفید ہے شادی کی محفید ہو جانے کے بعد ایک بہت بڑا اجھگمہ ہوا تھا جس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہے بڑے بڑے ماہرین ہے بڑے بڑے نکچران ہے بڑے بڑے پروپیسر اور داکر رہاں موجود ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کا ایک انجزمہ ہوا تھا جانتے کس بارے میں انجزمہ تھا یہ پتہ لگانے کیلئے کہ دنیا میں سب سے بڑا انسان کون آیا ہے سب سے مہان انسان کون ہے سب سے بڑا آدمی دنیا میں کون آیا ہے جن کی خدمات سے دنیا سب سے زیادہ متعفر ہوئی ہے کسی کہنے والے نے کہا کہ سب سے بڑا انسان یہ آئینش ٹائم ہے تو کسی نے کہا نہیں نہیں آئینش ٹائم تو یہ آج کا پیداوار ہے آج سے سو سال پہلے نیوٹن یہ بہت بڑا سائنٹسٹ دنیا میں آیا تھا جس نے دنیا والے پر نظریہ کے ساتھ دیا تھا اس لیے نوٹن سب سے بڑا انسان ہے تو کسی نے کہا نہیں نہیں ہو ایک آئین لنکن یہ سب سے بڑا انسان ہے جس نے دیموکریسی کا فارمولہ دنیا والے پر دیا ہے چمہوریت کا فارمولہ دنیا والے پر دیا ہے کوئی کہنا یہ بڑا ہے کوئی کہنا وہ بڑا ہے پاک کسی پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اسی میں سے ایک صاحب جس کا نام تھا داکٹر مائیکل ہارڈ داکٹر مائیکل ہارڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ پتاؤ تم کہتے ہوئے یہ بڑا ہے وہ کہتا ہے وہ بڑا ہے فلانہ کہتا ہے فلانہ بڑا ہے کیوں میں ایسا نہ کرو کہ میں دنیا کے عجیب و غریب آدمی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا میں مطانع کرتا ہے دنیا کے بڑے بڑے مہان مطانع کی میں ہسٹری پڑھتا ہوں اور ہسٹری پڑھنے کے بعد میں سو آدمی کے اس میں چھاٹتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ جس کی خدمات سے دنیا سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اب وہ اب ڈاکٹر مائکل ہارڈ پڑھنے میں لگ گیا ہے اب وہ مطانع کر رہا ہے دنیا سو رہی ہے وہ پڑھنے میں لگا ہیا ہے دنیا کھا رہی ہے وہ پڑھنے میں لگا ہیا ہے تقریباً دس سال کے مطانع کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب ترقیب دیا جس کتاب کا نام ہے The Hundred Great Person in the World جب اس نے یہ کتاب ترقیب دیا کہنے والے نے یہ کہا یہ ڈاکٹر مائکل ہارڈ یہ تینشن ہے یہ حضرت کے انساء علیہ السلام کا نام یہ پہلے نمبر پڑھے گا تو کسی نے کہا نہیں نہیں یہ جو بہت بڑا سائنٹیسٹ ہے یہ جو نیوٹر اور آئین سٹائن کا نام جب سے پہلے نمبر پڑھے گا لوگ اپنے ہاتھ میں بات کر رہے ہیں تب سے بات کر رہے ہیں کتاب چھپنے کے لئے چلیم گری ہوئی ہے جب کتاب چھپ کر کے پریس سے باہر آئی ہے تو دنیا والے نے کیا دیکھا لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے نوز دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے لوگوں نے کیا دیکھا کہ داکٹر مائکل ہارڈ نے اپنی کتاب کے پر پیش پر نہ تو حضرت حضرت حسان علیہ السلام کا نام دیا ہے نہ تو نیوٹن اور آئین سٹائن کا نام پہلے نمبر پر دیا ہے داکٹر مائکل ہارڈ نے اپنی کتاب کے پر پیش پر 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 لائن پر اگر کسی کا نام دیا ہے نعرے تبیر نعرے رسالت حسنت علیہ حضرت حسن وراء کہن فرنس نعرے تبیر نعرے رسالت اس لیے وہ کہانے پر مجبور لگے I cannot find in the world whole success on both sides religious in your scholar کہ پوری کائنات انسانیت میں تیارے مصطفیٰ جیسی شخصیت میں نہیں پاتا ہو جو جمہوری اور سیاسی مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پر کامیاب لگاتے ہیں اور داکٹر مائکل ہارڈ نے تو آج یہ پیسرہ دیا ہے لیکن آج سے سو سال پہلے امام عشق محبت آلہ حضرت اپنے مانونے والوں کو یہ بتا دیا اور اعلان کر دیا کہ سارے ہونچوں میں ہونچا سمجھ ہیے جیسے سارے ہونچوں میں ہونچا سمجھ ہیے جیسے میں اس ہونچے سے ہونچا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب یقیناً پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دنیا میں نہیں آئی ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی شام جیسے انبیاء کے بیچ میں ہے ویسے ہی ویسے عظم کی شان اولیاء کے بیچ میں بھی آتا ہے آہ ویسے محرار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے جنگی سے میں ایک بات نصر کی بات آپ سے بتا دوں گا اس کے بعد میں اپنے اصلی مرضے پر آوں گا اور سرکار سیدہ ویسے عظم کی شان کو جدید تکنالوجی کے حوالے سے کچھ میں آپ کو بتائیں گا اس کے بعد میں جمالی علیہ وسلم اللہ کو جنیانا جلدہ کیا کہ علی مصطفہ جنیانا تشریف لائے قرآن میں اللہ نے فرمایا مَا تَعَنَ مُحَمَّدٍ عَبَاءَ حَدِنًا رَجَانَتُمْ وَلَكِن رَسُولِ اللہِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيِّنُ it is the message by the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم that نبوات has been completed and finalised no نبی will come after Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم no process will come after Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace and philis will be open نبوات کا جروازہ بند ہو چکا ہے مصطف کا جروازہ بند ہو چکا ہے message کا جروازہ بند ہو چکا ہے اب رسول آنے والے نہیں ہیں نئے رسول کی جلوہ جلی نہیں ہونے والے ہیں مگر یہ آخری نبی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو کس شام سے آپ جلوہ کر دوئے تھے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک نفتہ دینا چاہتا ہوں آپ اندوستان کے لیڈر کے پاس چلے جائے اندوستان کے پڑائی مدشتر کو دیکھیں خاہو اور منمومن ہو یا گرین مرموگی ہو آپ امیرکہ چلے جائے بارات اوباما کو دیکھیں یا خوش کو دیکھیں یا کلنٹن کو دیکھیں یا ترم کو دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے ممانک ہے ہر ملک کو چلانے کے لیے ڈاکر کا ہونا کمپلز ری ہے آرم کا ہونا کمپلز ری ہے ماہر کا ہونا کمپلز ری ہے اندنی جن کا ہونا کمپلز ری ہے ایچو کے تیر پرسن کا ہونا کمپلز ری ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے انہیں عوام کی نیدی کرنی ہوتی ہے انہیں شہر کا خیار کرنا پڑتا ہے انہیں گاؤں کا خیار لکھنا پڑتا ہے اگر ہندوستان کا پڑائی مدشتر ایلی کے لیڈ پرسن ہوگا جاہی ہوگا تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ ہندوستان کا نظام کیسے چڑھایا جائے مہارات کو کیسے دین کیا جائے اس کا پرسن کو کیسے دین کیا جائے کمناتہ کو کیسے دین کیا جائے اس لیے داکٹر ہونا کمپلز ری ہے کہا ہو یہ دین کا داکٹر ہے یا دنیا کا داکٹر ہو عالم ہونا کمپلز ری ہے کہا ہو دین کا عالم ہو یا دنیا کا عالم ہو یہ اس گنیات پر ہے کہ ہندوستان کے بغیر کوئی کسی ملک پر چڑھا رہی سکتا ہے تو ہی گو اس عرب کے شعر آئے ہیں ہندوستان ایک مخصوص پنجری ہے ہندوستان میں مخصوص افراد رہتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں سات ارب لوگ پائے جاتے ہیں دو سو سے زیادہ ملک پایا جاتا ہے ہر ملکو چلانے کے لیے ایجید کے قید پرسل کا پرسلی دن کو نہ کن پرسلی ہے اور اللہ نے رسول اللہ کو پوری دنیا چلانے کے لیے ہو جاتا ہر رنگو چلانے کے لیے ہو جاتا دنیا کے مقصود کونٹری کے لیڈر کے لیے ہائی آلیم ہونا کمپنٹری ہے تو اندازہ لگائیے کہ جب اللہ نے اپنی پوری خدایی کو چلانے کے لیے اپنا نائر رسول اللہ کو بنا کرتے دوشا کیونکہ بڑا آلیم 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 مرسول اللہ مرسول اللہ مرسول اللہ مرسول اللہ سعان آواز دے رہا ہے تلکلی نمبائی غیر نوحی حائل ہے آل محمد مرغیب کی خبریں ہیں جو ہم کے بارے طرف وحی کر رہے ہیں آل محمد یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے بعد رسول اللہ سے پڑھتا کوئی عالم غیر رہی ہے جسی کی آنکھیں دے رہے امان عشق محطات آمد حسرت تنسل کرام مچہ سیدہ نیاد ماضیہ معید ملد تاہرہ امان حمد رضا ارشاد کرنا سے ہے کہ اوہ کوئی غیر کیا اوہ کوئی غیر کیا تم سے یہاں ہو پڑھا یا رسول اللہ جب نہ خدا ہی شبا تم پہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ مارے تبیر مارے رسالت مصلتے علی حضرت حسن وراء کان فرنس حسن وراء کان فرنس حضرت علماء و مولانا مکیاری بیغان صاحب قویہ مارے تبیر سیدہ میں اکنا حائیوں سے یہ اپیل اور گزائش کرتا ہوں کہ اجوکیشن حاصل کرو اولوہ بارہ کافکن اجوکیشن is foot we are walking by foot اجوکیشن is hand we are touching by hand اجوکیشن is eye we are walking by eye اجوکیشن is everything without education you cannot understand you cannot decide مجھے باری ایسی بہترین کائنات کے ہر شائے میں بائی سکھا ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ایسی بہترین کی سنیات پر انسان اپنے نفس سے پہچان لیتا ہے اور حدیث شریف نے ہے منہارکاں نفس ہو وقدہ رب ہو جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے مدرسے میں پڑھے بھی ہیں مدرسے میں پڑھائے بھی ہیں آپ نے مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کیا ہے اور دو چار پسکن کے لیے نے صرف مدرسی پورا کرنے کی نہیں نہیں بلکہ آپ اٹھارہ سال تک جیلان کے مدرسے میں پستے رہے اور پھر جیلان کے مدرسے کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کا اداف شریف تشریف لے گئے لیکن آج ہمارا ہر کچھ عجب ہو گیا ہے آج سرکار سجدہ غوثِ عاظم نے مدرسے میں پڑھ کر مدرسے میں پڑھا کر غریبوں کے شروع کو فقر سے بلک کر دیا کہیے سبحان اللہ اور درہ بلندوں آجوں کے یہ سبحان اللہ ایک سال دونوں آپ کو توڑھا کر کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے اور کس نے یہ نعرہ لگایا اس کا دولہ بار تو یقین ہے کہ آج ہم مدرسے میں پڑھو ہیے مدرسے میں پڑھائے بھیے لیکن آج ہمارا ماہور بڑھ گیا ہے ہمارا سنم چینج ہو گیا ہے آج مدرسے میں پڑھتا کون ہے غریب کا بچہ پڑھتا ہے آج اگر اللہ کسی کو چار پیسہ دے وہ اپنے بچے میں پڑھونا آئیر سمجھتا ہے مدرسے میں دیو جو جب آئیر سمجھتا ہے وہ اپنے بچے کو اسکول پڑھائے گا سکوڈرز بڑھائے گا یہ مشریف میں داخلہ کرائے گا سمپسیشن میں برسائے گا باکر انجینئر بنائے گا یقیناً یہ تب اسلام میں منع نہیں ہے ضرور آپ داکر ہی بنے انجینئر ہی بنے لیکن ساتھ میں آپ کو مدنسہ قابل کرنا پڑے گا ساتھ میں آپ کو پرکہ مسلمان ہی بننا پڑے گا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان سچا سچا نہیں کرنا یہ سولاد دلیج اور انوشٹی میں نہیں بنتا ہے اگر کئی سچا پڑکہ مسلمان بنتا ہے تو یہ مدنسے میں بات کرنے بنتا ہے مدنسے میں بات کرنے بنتا ہے یہ وہ دوسنا ہے وہاں انسان کو انسانیت کا تر سکھایا بناتا ہے وہ کچھ ایسے پیسے والے بھی ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے پیسے والے بھی ہے جو اپنے دیم کے راستے پر بڑھائے گا دیم کے راستے پر دھا دور ہے عالم اور حافظ بناتے ہیں مگر عام طور سے ذہن یہ ہو گیا ہے کہ مدنسے میں کون پڑھے گا غریب کا بچہ پڑھے گا مصدر کا بچہ پڑھے گا ارحال آگ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر غریب کا بچہ مدنسے پڑھنے گیا تو اس کا جو ساتھی امیر ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے دیوش تم نے اپنے بچے کو کہاں ڈال دیا کہاں میرا بچہ مدنسے میں پڑھ رہا ہے عالم بن رہا ہے حافظ بن رہا ہے قرآن سے چنانت کر رہا ہے اب اس کا دیوش کہتا ہے کیوں تم نے مدنسے کے راستے پر ڈال دیا یہ مدنسے کا راستہ ہے یہ کس کا راستہ ہے اس راستے پر کون چلا ہے تو اس کو اسکول کے راستے پر ڈالنا چاہیے انیورسٹی اور کالیت کے راستے پر ڈالنا چاہیے اور تم نے معلوم ہونا چاہیے تو انیورسٹی اور کالیت کا راستہ یہ بڑے بڑوں کا راستہ ہے وزیر اعالی اسی راستے پر چلے ہیں وزیر اعظم اسی راستے پر چلے ہیں بڑے بڑے داکٹر انجنئر اسی اسکول اور ٹالیز کے راستے پر چلے ہیں تم کو بھی اپنے بچے کو اسکول اور ٹالیز کے راستے پر چلانا چاہئے کہا تم نے مدرسے میں دھان دیا مدرسے کے راستے پر سون چلا ہے تو آج وہ غریب انسان اپنے سر کو فخر سے بھلت کرتے وہ یہ کہہ سکتا ہے اور کہتا بھی ہے ایس اتراز کرنے والوں سنو کہ تم نے اسکول اور ٹالیز کے راستے پر چلنے والے کو دیکھ لیا مگر مدرسے کے راستے پر چلنے والے تو نہ دیکھا یقیناً اسکول اور کالیت کا راستہ یہ وزیرِ آلال وزیرِ آدم کا راستہ ہے تو یہ مدرسے کا راستہ میرے بچے آدم کا راستہ ہے تمہارا بچہ وزیرِ آلال وزیرِ آدم کے راستے پر چل رہا ہے تو میرا بچہ وزیرِ آدم کے راستہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہم اور آپ یہ حد کر لے کہ اپنے بچے کے کس راستے پر ڈالیں گے وہ اسے آدم کے راستے پر ڈالیں گے آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے اگر ہمارا بچہ قرآن شریف پتھ لیا سمجھے کے تعلیم مکمل ہے اب جب آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن سید دیکھ کر کے ناظرہ پتھ لینا یہ پورا این اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو این حاصل کرنا ہے تو حقان شریف پتھنا پڑے گا اگر این حاصل کرنا ہے تو آپ کے قانون شریف پتھنا پڑے گا اسے لیے آدم کیا ہو گیا ہے ہمارا بچہ اگر قولیج میں پتھتا ہے تو جیسے ہی مدرسہ میں قرآن ختم ہوا اب ہوتا کیا ہے بچہ ہنروسٹی جا رہا ہے مدرسہ جانا پھن کر دیا ہے ہمارا بچہ قولیج جا رہا ہے مدرسہ جانا پھن کر دیا ہے کیا تو نے پورا این حاصل کر لیا نہیں نہیں ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک طرف ہمارا بچہ ہنروسٹی جا رہا ہے تو دیکھنے طرف ہمارا بچہ مدرکہ کو دائنا چاہتے ہیں مدرکہ کو دائنا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ بات میں داکتر اور انجینئر بنے تیر طرف وہ داکتر رہے گا تو دوسری طرف محمد صلی اللہ کے اعلیٰ حضرت کا مدرمز بھی رہے بیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ کہ آپ اپنا پہنے یہ حد کرلے کہ ہم مدرسے میں پرہنگ دی مدرسے میں پرہائے مدرم جب وہ مدرسے کا راستہ ہے جب وہ بات میں داکتر اور آدم کا راستہ ہے اور جانتے ہیں آدمی کے ولی ہونے کے لیے تیر بننے کے لیے چار شرطوں میں سے یہ بھی شرط ہے عالم ہونا ضروری ہے عالم ہونا کمپلسری ہے بغیر عیم کے کوئی ولی نہیں ہوں سکتا ہے بغیر عالم کے گھوپیر نہیں ہوں سکتا ہے اتنے کے قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْوَلَنَا اِنَّا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْوَلَنَا یہ آیت کے لیے صحیحیت ضروری ہے اور صحیحت کے لیے علم ہونا ضروری ہے اس لیے میرے غوث نے مدرسے میں پڑھا بھی مدرسے میں پڑھایا بھی اور پہتے کے یہ بتا دیا کہ اگر تجھے ولی سننا ہے تو تجھے علم حاصل کرنا پڑے گا علم جانتے ہیں آپ کو مارا حاصل کرنا پڑے گا آپ ساہے مدرسے میں زیادہ علم حاصل کریں یا اگر خود آپ کو اللہ علم بنا دے انہامی طور پر آنے بن جائے اور جانتے ہیں میرے غوث کا مدرسہ کیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مدرسہ میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اور اس مدرسے میں تھوڑی دیر چل کر کے تو آ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہا ہے میرے غوث کا آپ تلاش کرنیجئے پورے ہندوستار میں پورے کملہ دش اور نپال پوری دنیا میں تلاش کرنیجئے ایسا مدرسہ آپ کو ہندویں لے گا جیسا مدرسہ غوث عاظم کا ایسا مدرسہ میرے غوث عاظم کا تھا غوث عاظم انشاء فرماتے ہیں کہ جو مسلغان میرے مدرسے میں پڑھے یا نہ پڑھے ایک میرے مدرسے کے آگر سے گزر جائے تو گزرنے کی وجہ سے انہاں اس مسلمان کو جنتی بنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا مدرسہ کہیں آپ کو ملے گا کہ میرے غوث عاظم فرماتے ہیں جو میرے مدرسے میں پڑھے بھی نہیں صرف گزر جائے کیا کہے صرف گزر جائے اس لیے واقعہ والا مشروع ہے بردار سلیف کی سرزمین ہے خان کا ہمیں شاہ خبد القادم جنانی پر پر ہوئے ہے ایک مرید آیا اور انسان لگا حضور میں نے اپنے ابتا کی حالت عجیب حالت و کی ہے قبر میں وقت عطاب قبر میں مختلا ہے اور میرے عقبہ نے مجھے وسیعت کی ہے تو شاہ خبد القادم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے دعا کرو اگر وہ دعا کر دیں گے تو اللہ ہماری منطرح فرما دے گا اللہ حضور کر دے گا اب وہ نو جوان آیا ہے سرکار غوث عاظم کی بارگاہ میں پہنچا ہے سرکار غوث عاظم سرزم کے حضور میرے عقبہ کا انتقال ہو گیا ہے عطاب قبر میں مختلا ہے آپ دعا فرما دیجئے سرکار غوث عاظم نے فرمایا کیا تمہارا باپ میرے مدرسے کے سہر سے گزرا ہے وائے والی دیمہ درم آپ کے مدرسے سے بھٹے ہیں اتنا تحنیٰ کا خاموش ہوتا تو چلا گیا جب کل ہو کر کے مواپس آتا ہے تو بھیس آتا ہے خوش اور خورنا نا رہا ہے اور عرض رہا ہے حضور شایخ قادر جیلالی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ قبارت و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے میرے باپ کی آزاب خدور کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عزم کی مدرسے کی جب یہ شان ہے شان ملاحظہ کیجئے اور سرکار بہت عزم اپنے مریدوں پر کتنے محلوان ہیں اس کا اندازہ کیجئے سرکار بہت عزم ہے اپنے مدرسے میں چلوہ افراد ہے نماز کا حق ہو گیا ہے موصل نے افراد دیا ہے آج ہم اور آپ نماز سے بھاتے ہیں مسجد کے قریبوں آزان ہوتی ہے تو گھر گھر کر لیتے ہیں دنی پوچھوں میں چلے جاتے ہیں آزان اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ آپ دنی پوچھوں میں جائے یہ آپ نے بھر میں جائے آج ہم میں سب سے زیادہ بیماری یہی ہے کہ ہم نماز سے دور کوتے چلے جارہے ہیں میرے بھائیو آپ نماز پتھا کرو جلسہ جلوس کرو لیکن جلسہ ضلوس کرنے سے پہلے نمازی بن جاؤ حلوہ کھانے سے پہلے نمازی بن جاؤ حلوہ پکانے سے پہلے نمازی بن جاؤ مصارو پرچانے سے پہلے نمازی بن جاؤ کہیے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھ کے ہاتھ کھائیے ہمیں دعا کرتے ہیں ہاتھ نیچے مت کیجئے ہاتھ کھائے رہیے اے مولا سارے ہاتھوں کو اگلد برمانے کہے دوست آمین سبوں کو نمازی بنا دے نمازی بنا دے مدینہ کا مسافر بنا دے شہدان کا مسافر بنا دے اور سب کے سینے کو رشتر مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے تو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز پڑھیں گے مگر کونس کی نماز پڑھیں گے نماز نماز میں فرق ہے وہ نماز نہ پڑھنا جو کربلان یزیدیوں نے پڑھا ہے وہ نماز نہ پڑھنا جو مدینہ میں مناقبے میں بسور سے الگ ہو کر مسجد جرار نے پڑھا ہے اے نماز وہ پڑھنا جو کربلان یزیدیوں نے پڑھا ہے ہا نماز وہ پڑھنا جو خائبر میں علی نے پڑھا ہے اے نماز وہ پڑھنا جو مدینہ میں مستقل نے پڑھا ہے ہاں اللہ سبحان اللہ ہوت خود ایسی نماز نہ پڑھو کچھ اینا خراب ہو جائے اس لئے نماز پڑھتے چہرائی کے لگ جاتا ہے چہرے کی سورت سے گر جاتی ہے پھنیا چین جو جاتا ہے اور نماز وہی قبول ہوتی ہے جو اس کے بسالت میں آگا کیا جاتا ہے نماز بھی قبول ہوتی ہے جو اس کے مصطفیٰ میں آگا کیا جاتا ہے سب سے سرکار اعلیٰ حضرت اشارت پر ناصل ہے کہ سوڑا جنگل ہاتھن ہوئے اچھائی بدلی کام ہے اور سینے والے شاہ سے رہیے چھوڑا تو رکھوالی ہے اور یہ جو تجھ کو بلاتا ہے نماز کے نام پر ارے یہ تھن ہو یہ مار ہی رکھے گا ہائے مصطفیر سبحان اللہ سبحان نماز بڑھیں گے نا انشاءاللہ جب نماز کی بات آئی تو ایک حدیث شریف سناتا ہے سننا چاہتے ہیں اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک بار بلند آواز میں ضرور شریف سنائیں یہ حدیث شریف مشکاہ شریف میں ہے سفر 571 کے بڑی لمبی حدیث ہے میں حدیث کا مطل نہیں سنس کا تنجمہ چناتا ایک صحابی ہے نام ہے ابو حضافر کیا نام ہے ابو حضافر آج ہم اور آپ نام رکھنے میں بھی بہت غلقی گیسے ہیں دنیا بھی شہرک یافتر لوگوں پر اپنا نام رکھ لیتے ہیں فلن انگشریف کے شہرک یافتر لوگوں پر اپنے بیتے کا نام رکھ لیتے ہیں ہم آز اللہ نام کا اثر ذات پر ہوا کرتا ہے اور ایسا نہیں بلکہ بیتا پیدا ہو تو اچھا نام رکھا جائے بیتی پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا چاہئے آج ہمارے گھر کا محور بدل گیا ہے اگر بیتی پیدا ہوتی ہے تو نیا نام سواستے ہیں بیتا پیدا ہو تو نیا نام سواستے ہیں اگر کسی گھر میں بیتی پیدا ہوئی امام صاحب کے پاس چلے گئے اور امام صاحب سے اگر سوچ لیا کہ امام صاحب میرے گھر میں لڑکی کی پیدایش ہوئی ہے جب اچھا سا نام بتا لیے اگر امام صاحب نے کہا دیا کہ اپنی بیتی کا نام فاطمہ رکھ لو یا کنیز فاطمہ رکھ لو یا گشرا فاطمہ رکھ لو فاطمہ نام رکھ لو آگے پیشے کوئی لنگ پڑھا دے اس وقت فاطمہ رکھ رہے تو جانتے ہی جوان کیا ملتا رہے امام صاحب یہ تو بہت قرآنہ نام ہو رہا ہے کوئی نیا نام بتا رہی ہے امام صاحب اللہ اب ندی کیا فرماتے ہیں جائے دنیا والوں سناؤ جس طریقے سے مجھے اپنی بیتی فاطمہ سے پیار ہے اسی طریقے سے جس بیتی کا نام فاطمہ رکھ دیا جاتا ہے جس مجھے بیتی سے پیار آتا ہے جس مجھے بیتی سے پیار کرتا ہے جس مجھے بیتی کے پاکدار جس مجھے شاکر لکھے ہے کہ سیدہ زہدہ سیدہ طاہرہ علی جان احمد کی راحت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت مسلکے علی حضر پسلے غسلورہ کانفرنس پسلے غسلورہ کانفرنس نعرے تدبیر نعرے رسالت بیجے کا نام جس طہالہ کرام کے نام پلک ہے بیتیوں کا نام جس صحابیات کے نام پر نام رکھے حضرت فاتمہ کے نام پر نام رکھے اس لئے کہ میرے آقا علیہ السلام کو جہاں اپنی بیٹی فاتمہ سے پیار ہے بیتی جس بیٹی کا نام فاتمہ رکھ دیا جاتا ہے اس بیٹی سے بھی پیار آتا ہے اس بیٹی اس پر جو رہا ہاتا ہے جنام سے ایک صحابی ہے نام ہے ابو حسافہ کیا نام ہے ابو حسافہ جو کہہ نام ہے ابو حسافہ گئے ماں کے پاس اور عرض کیا ماں اجازت ہو کہہے کی مسجد نبوی میں جا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سبحان اللہ مسجد نبوی میں وہ بھی حضور کے پیچھے لیکن اجازت ماں کی لے رہے ہیں مگر آج کچھ ایسا بھتو نمازی پیدا ہو گیا ہے کہ ماں گھر میں رو رہی ہے اور گوزہ نماز نہیں زون رہا ہے کوئی جلی جا رہا ہے کوئی سورج جا رہا ہے کوئی بھرسال جا رہا ہے کوئی بجرات جا رہا ہے اس بھتو نمازی سے کیوں نہیں کہتے ہیں ابے بھتو جلد نہ کے سنوی میں ہے نہ سے نبال میں ہے نہ سے سجواک میں ہے نہ سے سورج میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جلد کو تمہاری ماں کے قدموں کے نجا رکھ دیا ہے نحلے کی نظیب میں نباز پھھ لینا ماں کا قدم چھوپ لینا ماں مسکراتے کی تمہارا مقدر سبحان اللہ بہت ہو بہت ہو سوہان کیا بہت ہو زافہ ہے عز در ماں اجازت دو لیکن ماں کچھ نہیں بول رہی ہے تو بیٹے نے سوال کا انداز بدل دیا عز در ماں اگر آپ نے اجازت دو دیا تو میں جاؤں گا حضور کے پیچھے نماز پھنوں گا اور نماز پھنے کے بعد حضور سے حضور کروں گا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اور ہماری ماں کے لیے دعائے منفرہ فرما دیں سبحان اللہ کہ حضرت عفو حضاقہ کی معارض کرتی یہ فیتہ چندی کرے چندی کرے اس لیے کہ نفی دعا کر دیں گے تو ماں دوتے دونوں کی مرتبت ہو جائے گو دولہ کی بخشائی سو جائے گو اتنان کہ عفو حضاقہ گئے ہیں مغیر کی نماز پھنے کچھ نہ بولے ایشہ کی نماز پھنے کچھ نہ بولے گئے سے دعا دینے کے لیے آخر دول کیوں نہیں رہے ہیں تو حضرت عفو حضاقہ کا چواب سنیے ارشاد کرنا سے ہے کیا ہے دنیا والے آرے بولا وہیں ہوتا ہے جہاں جانتاری نہیں ہوتی ہے جہاں معلوم نہیں ہوتا ہے اور میرا حصول یا ایسا پانو والا ہے کہ وہاں پیس کرتے دین کی باتیں بتا دیا بہت سو بہت سو بہت سو اس لیے یہاں بتانے کی ضرور ہے اس لیے گھر سے باہر جو لوگ جو آرابی آئے آقا علیہ السلام کے گھر سے باہر یو نادون کبھی مرائی ہو جو آت کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ وفد آئے وفد کی شکل ہے آرابی آئے اور اکارنے لگے تو قرآن نے انہیں کم عقل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بولایا اسے زیادہ جسے جانتاری نہیں ہوتی ہے میرا رسول بھر میں ہو پوری کائنات کو آپ مشاہدہ کرواتے ہیں پوری کائنات کو آپ زیادہ کرتے ہیں سنانچہ مقریب کی نماز ہو چکی ہے عیشہ کی نماز ہو چکی ہے عیشہ کی نماز ہو گئی تو حضرت ابو حضافہ عرب کرتے ہیں فتقات ابو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور آگے آگے جا رہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل رہا ہے اب اندر کچھ بیٹ نہیں رہا ہے تو آقا انشار کرناتے ہیں منحضا کون ہے پیچھے ابو حضافہ کہا ہاں لبیت یا رسول اللہ اب سرگاہ کی غیب دانی دیکھئے جسے ساتھ کرناتے ہیں آئے ابو حضافہ مقریب کی نماز ہو گئی یہ کچھ نہ بولو یہ ایشہ کی نماز ہو گئی یہ کچھ نہ بولو یہ دھوٹ ہے نہ بولے گا نہ بولو ان بولے دعا کر دیتا ہے ارے گھر چلا دا اللہ تمہاری بھی مقصد سنا دے اور تمہاری ماں کی بھی مقصد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نبی کو غیب کا علم ہوا کی نہیں ہوا اور جو کہتا ہے غیب کا علم نہیں ہے وہ چھوٹا ہوا کی نہیں ہوا اس کو حدیث آنٹھ پھول کر کے پہرہ چاہیے آنٹھ بند کر کے پڑھے گا تو کہتے اسے معلوم ہوگا جب ہی کوئی برائیلی کے تازدار ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور جبنا کو داہی چھوٹا تم دیکھتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جسے تم نہیں دیکھ رہی ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہینا سبحان اللہ میں یہ خلاسوں نہیں دیکھ رہے ہو تو ابو حضاقہ نے یہ نہیں کہا کہ جب میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہا کیوں اس لئے کہ وہ صحابی تھے وہاہبی نہیں تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی مدینے میں رہ کر کے عرش کرسی کی خبر دیکھتا ہے تو وہ مدینے میں رہ کر پرشتے کی خبر کیوں نہیں دیکھتا ہے اور جب کہ یا رسول اللہ کیوں آیا ہے آنے کی وجہ کیا ہے تو آقا عرشات فرماتے ہیں اللہ کا سلام لائیا ہے اور ساتھ نے ایک پیغام لے کر دیا ہے آنے کیا ہے پیغام سننا چاہتے ہیں کی بات کے لئے چھوڑ دے سننا چاہتے ہیں تو ذرا بلن نوازن کے سبحان اللہ کو سننا کیا ہے آقا عرشات نے سلام لائیا ہے اور ساتھ نے پیغام لائیا ہے پیغام یہ لائیا ہے کہ اللہ تبارت و تعالی نے ہماری بیٹی فاطمت زہرہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے اور ہمارے بیٹی حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے سبحان اللہ کہ بیٹی جیسے تو چنتی عورتوں کی سردار ہزورہی ہے بیٹی کو دیکھو چنتی جبانے کا سردار نزرہ رہا ہے اور بابا کو دیکھو تو جنگیوں کا سردار نزرہ رہا ہے اور مانا کو دیکھو تو پوری کائنات کا مانی تو مختار نزرہ رہا ہے مان اللہ جب ہے تو کسی شاعر نے کہا ہے جب ہی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے کھرانے کی وہ عاصلت ہے کہ یہاں بھی چرچہ ہو رہا ہے آسمان میں بھی چرچہ ہو رہا ہے رحان اللہ یقیناً آقا علیہ السلام کی وہ ساتھ ہے کہ آپ پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کے خونی رشتے سے سرکار سیدنا غوث عظم بھی ہے اس لئے آپ کو حسنی حسینی سجد کہا جاتا ہے یقیناً میرے غوث عظم نے مدرسے میں فرما بھی ہے مدرسے میں فرمایا بھی ہے اور جانتے ہیں میرے سرکار کے تو میں نے سرکار غوث عظم کے پنے کی شان کیا تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو بات بتاہ رہا تھا کہ سرکار سیدنا غوث عظم ہے اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں موضوع میں آزام دیا ہے آزام دینے کے بعد سرکار غوث عظم وضو کے لئے پچھا ہوئے ایک مرید وضو کرا رہا ہے ہاتھ آکھ بھوڑے ہیں ایک لوٹے سے اپنے ہاتھ بھویا دو لوٹے سے اپنے ہاتھ بھویا تقریباً سولہ لوٹا سے آپ نے صرف ہاتھ بھویا اور ایک لوٹا سے آپ نے آزائے وضو کو دھویا ہاتھ پیر کو دھویا وضو مکمل ہو گیا ہے اب وہ مرید از کرتا ہے اے میرے خور آپ نے فرمایا تھا کہ خضور خرشی کرنا حرام ہے چاہے نہر سے کنا رہو یا سریا سے کنا رہو لیکن آر ماجرہ کیا ہو گیا ہے کہ سترہ لوٹا سے آپ نے وضو کیا ہے آخر ماجرہ کیا ہے یہ تو خضور خرشی معلوم ہو رہی ہے سرکار غورت آزائم رشاد فرماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے بھوکا ہو رہا ہے کہاں نہیں نہیں مہی تو پانی جو آ رہا تھا مہی تو پانی اُدھر لہا تھا تو سرکار غورت آزائم رشاد فرماتے ہیں آئے مرید سن لے وہ تو میرا ہاتھ کنا رہا تھا لیکن میری نگان لئے محفوظ کو جو کہتے تھے لئے محفوظ کا مشاہدہ کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا من اہل النار تو یہ تو ہاتھ جو میں دھلا رہا ہے یہ تو جہنمی ہے یہ تو جہنم میں جائے گا تو شای خرد القادر کی غیرت کو دبارہ نہ ہوا کہ میرا مرید جہنم میں جائے جہنم کی آگ میں جلے تو سولہ لوٹوں سے میں نے وضو نہیں کیا ہے بلکہ میں تجھے جنتی بنا رہا تھا جہنم کی آگ کو سب کر رہا تھا جب تیرا نام جہنمی کے نشتے ہتا کرتے جب جنتی کے نشت میں آ گیا ہے تو ایک نوٹے سے میں نے وضو کیا ہے اور سنو ایک نوٹے سے میں نے وضو کیا ہے اور سولہ لیتا سے میں نے تجھے جنتی بنا رہا جب ہی تو مفتی آزم اشارت فرماتے ہیں یا غوثِ آزم خبر لو ہماری کہ ہم ہے تمہارے کرو ہم تسجلو کرم غوثِ آزم اور یہ دیل یہ جگہ یہ آکے یہ سر ہے مدرسے میں پڑھنے بھی ہیں اور مدرسے میں پڑھائے بھی ہیں اور جانتے ہیں میرے سرکار بہت سے آزم کے پڑھنے کی شان کیا تھی سننا چاہتے ہیں سرکار غوثِ آزم ہے جب آپ پڑھنے کی شان ملاحظہ کیجئے سرکار غوثِ آزم دو چار دین یا دو چار مہینہ فارمالکی بھورا کبرے کے لئے نہیں پڑھے ہیں بلکہ اٹھارہ سال کی عمر تک جیلان کی مدد سنے پڑھے اور پھر اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد گئے مگر پہنے کی شان دکھی گئے سبحان اللہ سرکار غوثِ آزم ہیں اپنے سینے سے قرآن لگا کر درماغے سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ وہ دور تھا وہ دور مسلمانوں کے پر اٹھات کا دور تھا خلافتِ بنو عباس کا زمانہ تھا سولت کی ریم فیل تھی مسلمان ظاہر نمائشوں میں تھک گیا تھا اور حال یہ تھا کہ بادشاہ کے بچے بھی پڑھنے جاتے تھے رذیروں کے بچے بھی پڑھنے جاتے تھے امیروں کی بچے بھی پڑھنے جاتے تھے مگر کہ شان سے جاکے تھے بادشاہ کا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے تو آگے آگے چوپ historic اعلان کر رہا ہے با ملاحظہ با عذاب با ملاحظہ گشیار شہدادت کی ثواری ہا رہی ہے آگے آگے نوطر اعلان کر رہا ہے باے آپ پاں ملحظہ ہوشیار شہدادہ تشریف لارہا ہے وزینوں کے بیٹر پٹنے جارہے ہیں آگے آگے نوطر اعلان کر رہا ہے کہ ہتے ہتے یہ وزین کا نورِ نظر آرہا ہے امیروں کے بچے پٹنے جارہا ہے تو آگے آگے نوطر راستہ ساز کر آرہا ہے کہ ہتے ہتے یہ ا compassion امیر کا بیٹر پٹنے کے لیے آرہا ہے اس handicap سے بچے پٹنے کے لیے جاتے تھے مگر شیخ عبداللہ سو مہین کا نواہ تھا شیخ اپو صالح جنگی دیس کا بیتا ام الخیر فاطمہ سانی کا نور نظر عبدالقادل جیلانی جب اپنے دھر سے نکلے ہیں اور سینے سے قرآن لڑا کر کے آیا ہے وہ کسی بادشاہ کے مہر سے نہیں نکلاتا کہ آگے آگے چوکدار اعلان کرتا یا بہی نقیب آدھاس لگاتا وہ کسی امیر کی کوشی سے بھی نہیں نکلاتا کہ آگے آگے نوکر راستہ ساکھ کراتے چلتا وہ کسی وزیر کی کوشی سے بھی نہیں نکلاتا کہ آگے آگے نوکر راستہ ساکھ کراتے چلتا وہ تو ایک بیوہ ماتا لکھ کے جنر تھا عبدالقادل خر سے نکل لہے ہیں نہ کوئی نقیب آواز دے رہا ہے نہ کوئی مولین اعلان کر رہا ہے نہ کوئی نوکر راستہ ساکھ کر آ رہا ہے نہ کوئی باہ سب بامل آجہ ہوشیار کی صدائے لگا رہا ہے کوئی راستہ ساکھ کرانے والا نہیں ہے مگر خیرت حقوں چلال آ گیا اور ارشاد کرنایا کہ اے میرے فرشتوں سناو نامونی ہوئے کہ بچے پننے جا رہے ہیں تو آگے آگے نوکر راستہ ساکھ کر آ رہا ہے تم آئیتا کرے کہ میرا پیارا عبدالقادل پھرے جا رہا ہے کوئی آناس لگانے والا نہیں ہے کوئی نوکر راستہ ساکھ کرانے والا نہیں ہے اے فرشتے تم چلے جائے اور عبدالقادل کے آگے آگے اعلان کرے کہ اے لوگوں خطو اللہ کا ولی تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 سبحان اللہ عبدالقادل کا ولی تشریف راستہ ہے یہ شان ہے میرے سرکار بہت آدم کی کہ آپ آگے جا رہے ہیں اسی لیے تو آپ کو پوچھا گیا کہ آپ کو کب معنی ہویا کہ آپ وینایت کے درجے پر فائد سے رہے ہیں تو شیخ عبدالقادل اشارت فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو آگے آگے پرشتے اعلان کرتے تھے پھر سہولے ولی اللہ پھر سہولے ولی اللہ اے لوگوں خطو اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑے اللہ کے ولی کے لیے بجھلے کی جانا سچادہ کرے اسی وقت سے مجھے سمجھ میں آگیا کہ اللہ نے مجھے مرکبے بلائے پر فائد کا دیا ہے کہ وہ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ پرشتے مدرسہ تک سات پہنچانے کو جاتے تھے پرشتے مدرسہ تک سات پہنچانے کو جاتے تھے تو پھر کیسے نہ ہوتا بے لبالا عبدالقادل جب میرے غوث مدرسے میں پڑھے دی ہیں مدرسے میں پڑھائے بھی ہیں اور جانتے ہیں جب میرے غوث مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں مدرسے سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے آپ مدرسے میں بیٹھ کر درست و تدریف بھی کر رہے ہیں خانقاہ میں بیٹھ کر آپ پیری مریبی بھی کر رہے ہیں دارو نفتہ میں بیٹھ کر آپ فتوہ بھی لکھ رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں مگر تقریر نہیں کر رہے ہیں اللہ و اللہ سارا کام کر رہے ہیں لیکن تقریر نہیں کر رہے ہیں آپ کے طرف طرح مائل ہو رہے ہیں لیکن وہ آج و نصیت نہیں کر رہے ہیں چنانکہ شاید حبدالقابل یہ قرآن سے نصیبہ بیدار ہو گیا پیارے مصطفیٰ تشریف لیا بس آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے یہ پیارے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ جسے چاہے بیداری میں اپنا بیدار کرا دے اور جسے چاہے حالت نوم میں اپنا بیدار کرا دے یہ سرکار کا کرم ہے کسے چاہے بیدار کرا دے چنانچہ غوث آزم ہیں سوئے ہوئے ہیں نصیبہ جگہ ہوا ہے پیارے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں بلکے آخر نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو تقریر کیوں نہیں کرتے ہو واضح نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو تو سرکار غنسی آدم اشارت پرناتے ہیں آئی میرے دادا جان آئی میرے نانا جان بات اصل یہ ہے کہ میں عجمیون نسل ہو میں عجم کا رہنے وعدہ ہو میں عجمی ہو میری زبان عربی نہیں ہے اور بغداد میں پڑے پڑے عربی بیشتے ہوئے ہیں عربی محدثین ہیں عربی پسحہ ہے عربی پولہا ہے ان پڑے پڑے لوگوں کو سامنے عربی زبانے میں تقریر کرنے میں مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے ہمت نہیں کام کر رہی ہے تو پیارے مطفیٰ نے اشارت پرنایا اے بیتے جب سب کچھ میں نے عطا کر دیا ہے تو آؤ مہمت بھی عطا کر دیتا ہے ہمت بھی دیتا ہے اور دلہ دینے کا انداز دیکھئے سرکار غوثِ عظم ہے پیارے مطفیٰ اشارت پرناتے ہیں اے میرے بشہدادے اپنے موکوں کو دولے تو سرکار غوثِ عظم نے اپنا موک خیلہ تو پیارے مصطفیٰ نے اپنا لعابِ ذہن یعنی اپنے موک کا پانے سرکار غوثِ عظم کے مجھے سات قطرہ ڈال لیا سات قطرہ ڈال لیا اے یہ وہ لعابِ ذہن ہے کہ جب کسی کھاری کون میں کر جاتا ہے وہ بھی نفع ہو جائے بڑھتا ہے اگر دوسری حدیٰ پر لکھ جاتی ہے وہ بھی چھوڑایا کرتی ہے اگر آنکھوں میں لکھ جاتی ہے تو بینائی واپس ہو جائے کرتی ہے آنکھ وہی لعاب سات قطرہ غوثِ عظم کے مجھ میں چلا گیا ہے مجھ میں گیا ہے اے مجھ میں کیا گیا ہے بلکہ علم و حکمت کا سمنگہ بچا جیا گیا ہے سبحان اللہ سات قطرہ فرماتے ہیں کہ جن میں پیتار ہوا تو میں نے کہا دیکھا کہ میرا موں بھی مہد رہا ہے میری دیوار بھی مہد رہا ہے میرا کنچہ بھی مہد رہا ہے اور کیوں نہ مہد رہا ہے جبھی تو غائلی کے تازدار انشاء فرماتے ہیں کہ ان کی مہد نے جنتے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت نعرے تقبیر یقین مغوثِ عاصم ہے پیارے مصطفیٰ نے موابِ جہن ڈالا کتنا قطرہ ڈالا جنا دوستے بولے کتنا قطرہ سات قطرہ ڈالا جمعہ کا دن ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواب سے سرکار غوثِ عاصم جمعہ کے دن تشریف لے گئے نمبر پر بیٹھے واضح نصیحت کرنے کے لئے تقریم کرنے کے لئے مگر آپ شروع نہیں کر رہے ہیں بس آپ پیٹھے ہوئے ہیں واضح نصیحت شروع نہیں کر رہے ہیں دیکھئے کرامت اپنی جگہ ہے اور انسانی بشریت تقاضی بھی اپنی جگہ ہوا کرتا ہے آپ کھڑے ہیں لیکن سامنے بڑے بڑے عربیوں نصر ہیں بڑے بڑے محکسین ہیں عربی فوسحہ ہے بڑے بڑے عرب کے ماہرین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سرکار غوثِ عاصم نمبر پر بیٹھے ہیں واضح نصیحت شروع نہیں کر رہے ہیں اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ سامنے شعر خدا مشکل کشا علیہ ملتفہ سے شروع دلاتے ہیں اور انشارت فرماتے ہیں تقریر شروع کیوں نہیں کر رہے ہو تقریر شروع کرو غوثِ عاصم انشارت فرماتے ہیں اب بحضور میں تقریر کرنا چاہتا ہو لیکن چھچک محسوس ہو رہی ہے ذرا چھچک لگ رہی ہے جتنے کہ انسان اپنے بشری تقاس کے سہر پڑے پڑے لوگوں کے سامنے ذرا چھچک محسوس کرتا ہے جب تکیدنا شرکار سرکار مشکل کشا علیہ ملتفہ شاہد فرماتے ہیں آئے بھوٹے میں تمہارا چھچک بھی دور کر دے رہا ہوں چھچک بھی ختم کر دے رہا ہوں اللہ اکبر اب یہ حالت نوم کی بات نہیں ہے سونے کی بات نہیں ہے یہ عالمِ بیداری میں یہ سب باتیں ہوئے ہیں عالمِ بیداری میں تشریف لاتے ہیں جب علی کا یہ مقام ہے تو ہمارے نبی کا مقام ہے سبحان اللہ ہوتا 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 ہے اور ارشاد بیتے واقع نسیت چون ہی کر رہے ہوئے کہاں چھچک محسوس ہو رہی ہے کہ آئے چھچک بھوٹ کر دے رہا ہو تو آپ نے اپنا نوابے کے ہن موہ کا پانی چھے خطرہ جالا کس نہ جالا بہت اعظم ارشاد باتے ہیں نانا جاننے تو سات مرتبہ جالا ہے آپ چھے مرتبہ کی اُڈار رہے ہیں آپ آپ ساتھ پورا چون ہی کر رہے ہیں تو حضرت علی مرتبہ نے ایسا چواب دیا کہ قیامت تک کے لیے وہابیت کو زبا کر دانا وہابیت کی چلن کو ختم کر دانا حضرت علی ارشاد باتے ہیں کہ میں ایک مقی ہو آقا نفی ہے امتی یہ نفی کے برابر نہیں ہو جاتا ہے اس لیے جانا ہے تاکہ کہ سرکار کے برابری کا شک نہ ہو جائے اور وہ علی جو برابری میں جو عدد میں برابری کو پسند نہیں کر رہے ہیں آج ایسا انسان ہے جو ذات میں برابری کا جاوہ کر رہا ہے جو ذات میں برابری کا جاوہ کر رہا ہے تو سرکار حضرت علی نے انشاء سنایا کہ میں رسول اللہ کے عدم کی وجہ سے میں عدم کی وجہ سے میں نے سکے قطرہ دارا ہے سات قطرہ دار جانتا ہے تو برابری کا شائعہ ہو سکتا تھا اس کے بعد سرکار روح سے آگا جب تقریر کرنے شروع لگتا تھے ہیں جب تقریر کرتے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے بلکہ یہ محطمت کا جنگہ بہ رہا تھا اس نے محطمت کا سندگہ بہ رہا تھا کبھی کوئی برابری کے تاکر انشاء سنایا ہے کہ عطوروں کے مشکل ہیں کشاہ ہوتے آزم کنیوں کی حاجت ہوتے آزم کنہ ہائے پناہوں میں بندہ چکارا مدد کے لئے آئے ہوتے آزم سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتے آزم اچھا یہاں پر ایک سوال کرتا ہو سکتا ہے آپ کی ذہن میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کنسیوز بھی کر سکتا ہے کہ جب رسول اللہ نے سات قطرہ دار ہی دیا تو حضرت علی کو آنے کی کیا ضرورت تھی کیا چچھت سرکار کے لعاب جہنم سے نہیں گیا کہ حضرت علی کو آنا پڑا آپ کی وجہ کیا ہے آقا میں سات قطرہ دارہ ہے پھر بھی جیجک باقی رہ رہی ہے آپ کی وجہ کیا ہے کہ سرکار کے لعاب جہنم میں وہ پاور نہیں ہے ایسا اعتراض کیا جاتا ہے اور جانتے یہ اعتراض کس سے کیا جاتا ہے پھیلہ چالک سے کیا جاتا ہے پانوالے سے کیا جاتا ہے اگر اعتراض کرنا ہے تو صاحب علم سے کیا کرو اس لئے میں آپ کو یہ تنبیح کرتا ہو اور یہ نصیت کرتا ہو کہ اگر آپ سے کوئی اعتراض کرے کہ پھرانا کا ثبوت کہا ہے اس کا ثبوت کہا ہے تو ثبوت دینے کے چکر نہ کرے بلکہ بس اتنا کہہ دیجئے اگر تم کوئی سوال کا جواب ہی چاہیے تو چلو اپنے امام صاحب کے پاس رہ چلتے ہیں ہمارے امام صاحب کے پاس رہ چلتے ہیں اگر جواب ہی چاہیے تو ہمارے عالم صاحب جواب دیں گے یقیناً اس کی پیر کے پیرے سے زمین کیسے جائیے وہ آنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہو بس تنفیوز ہو کرنا چاہتا ہے ایک شخص نے مجھ سے بھی ایسے ہی یہ دراب کیا میں کہا سنو یقیناً پیارے آقا علیہ السلام کے نواب میں یہ پاور ہے کہ آپ نے ہمت بھی اتا کر دیا جی جگہ میں اس سے دھوٹ ہو گئے آخر حضرت علی آئے دولارہ کیوں کیا سرب ہے کیا وجہ کہ حضرت علی کو آنا پڑا تو آخر وجہ کیا ہے تو وجہ یہ ہے سنو کہ سرکار غوث آدم کے لئے مبنے میرے آقا نے سات مرتبہ لواب دہن ڈالا حضرت علی نے چھ مرتبہ ڈالا دالنے کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ حدیث پاک میں ہے پیارے مطفیٰ اشارت فرماتے ہیں آنا مدینت العلم وآلین بابوہا میں علم کا شہر ہو علی اس کا درناسہ ہے تو رسول اللہ ہے حضرت علیہ السلام کا جانتے کے علم و حکمت کا سمندر کفا دیا اور حضرت علی نے آگر کے اس دروا اس شہر کا درواب دیا آپ نے کھول دیا سبحان اللہ وآلہ سبحان اللہ تو یقیناً میرے عزوز پاک کو وہ قصیلت حاصل ہے جب ہی توی شہر صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار کہ جو عابد ہیں کہ پیارے مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعابد ہیں پیارے غوث آدم کو چکایا ہے کیا تو یہ ہے کہ چکایا ہے تو پھر کیسے نہ ہوتا بول والا غوث آدم کا لعاب اپنا چکایا احمد مختار نے ان کو لعاب اپنا چکایا احمد مختار نے ان کو تو پھر کیسے نہ ہوتا بول والا غوث آدم سبحان اللہ سبحان اللہ مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے علم کا شہر آباد کر دیا کیا کیا تو ضرور یہ علم کا شہر آباد کر دیا علم و حکمت کا شہر آباد کر دیا اور حضرت علی آ کر کے اس شہر کا دروازہ کھول دیا اور اس حدیث پر عمل ہو گیا کہ میں علم کا شہر ہوں علم اس کا دیکھتے کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور ضرور سے سنیں گے تو یقینا آپ سمجھیں گے ایک نئی چیز میں آپ سے پوچھوں آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامال کیا دکھارا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامال کیا دکھارا موبائل انٹرنیٹ سیٹرنائٹ کمپیوٹر دا والل ہی چینجڈ گلوبالی وائی بائی کمپیوٹر بائی انٹرنیٹ بائی تکنیلوژی تو ہی دوری تعلق کے شہر آئے ہو انٹرنیٹ نے انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو گلوبال گریٹ بنا دیا ہے مٹھی میں کر دیا ہے آپ اخبار پڑھیں روزانہ سوو کی تعداد میں ویب سائٹ میں لانچ ہوتی نظر آتی ہے آپ اخبار پڑھیں ہمیشہ کوئی میں کوئی ویب سائٹ وہاں پر لانچ ہوتی میں نظر آئے گی اگر آپ امریکہ کو لائی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلک کریں www.americalife.com آپ امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں موریشس کو دیکھ سکتے ہیں بھارک کو دیکھ سکتے ہیں کنیدہ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تیبلیٹ ہے تو اس میں آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی چھوٹی چیز موبائل ہے جس کی اس کلین صرف تین انچ کی ہوتی ہے یا چار انچ کی ہوتی ہے ہم تین انچ کی اس کلین میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا چار انچ کی اس کلین میں ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی آکر یہ کن سکتا ہے کہ میرے پاس سب سے چھوٹا موبائل ہے جس کی اس کلین صرف ایک انچ کی ہے ہم ایک انچ کی اس کلین میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں ہاں ہاں I accept it میں مانتا ہوں کہ تم ایک انچ کی اسکرین میں پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہو مگر بہر پورک کتنے پلیئر کو چلائے دا سکتا ہے اس ایک انچ کی اسکرین پر ایک سے زیادہ پلیئر اگر چلائیں گے تو اسکرین پر تصویر ساپ نظر نہیں آئے گی خودمہ نظر آئے گا اسکرین جتنی بڑی ہوگی اتنی زیادہ پلیئر بھی چلیں گے اسکرین جتنی چھوٹی ہوگی وہ تمہیں ہی کم پلیئر چلیں گے اے سائنٹسٹو یقینا یہ ایسی سکتے ہیدی چل رہی ہے یقینا ہم نے مان لیا کہ تم نے ایسی سکتے ہی سکتے ہی دنیا کو گلوبر گریت بنا گیا ہے اے سائنٹسٹو یقینا تم نے بنا گیا ہے مگر دنیا کو اگر دنیا دتا رہے ہو تو ایک انچ کی اسکرین میں دتا رہے ہو ایک انچ کی اسکرین میں مشاہدہ کر رہے ہو مگر آؤ ذرا اسلام کی طرح پر چلتے ہیں یہ تو پیشنی صدی کی بات ہے یہ تو پیشنی صدی ہجری کی بات ہے اٹھارہی صدی صدی میں ایس انچ کے اندر دنیا کو دیکھا جانا تصور نہیں تھا تو سو سال پیچھے ہٹ جائیے ایس انچ کی اسکرین پر دنیا کو دیکھا جانا تصور نہیں تھا یہ کونسپٹ نہیں تھا اگر پری پیل تھا تو اسے پاگر شمار کر لیا جاتا مگر اٹھارہی سے پہلے سکرہ سے پہلے سونہ سے پہلے پندرہ سے پہلے چودہ سے پہلے تیرہ سے پہلے سب سے پہلے نو سے پہلے آج سے پہلے ساتھ سے پہلے چھتویں سبی اسویلے نبی آخر سمانے اشاء کرنایا کہاں نما انظرو اللہ کفی ہاں سے ہی کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہو ایسے دیکھ رہا ہو جیسے میں اپنی رکھوی کو دیکھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ یہ پہلتہ ہے کہ یہ حدیث کونسی کتاب میں ہے تو نوٹ کر لے یہ حدیث جانوئی احادیث میں ہے یہ حدیث جانوئی احادیث میں ہے اور یہی حدیث فتاوہ رزنیہ مخربہ جیسے دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے بارہ پر اعلیٰ حضرت نے تحریر پرنایا ہے نبی آخر سمانے اشاء کرنایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہو جیسے میں اپنی حسینی کو دیکھ رہا ہو اور سمان آگے بڑھے اور سمان آگے چلے چار سو ستے فجری میں گوشت آجام پیدا پھلتی چار سو ستے فجری میں